ہائی گائی ویلکم دو پاکستانی فیملی انٹرٹینمر تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں میرا نام ہے بھگوان بھائی آج چکے ہیں گنیش جی کو پسند آج چکے ہیں مدرک اور بھائی ادھر سے جو مشک بنایا گیا ہے ان کو وہ بھی آج رہے ہیں کلاش بھائی بھگوان بھائی جی کچھ اس کو خواہ نکال سکتے لیکن دیکھتے ہوتا ہے کیا تو سٹارٹ ماں مجھے اس پر ندرہ نہیں آ رہی ہے کیوں مجھے شہیہ چاہیے کیا شہیہ چاہیے چاہیے کلاش پر تو کوئی شہیہ نہیں پلنگ چلنگ تو نہیں ہوتا جیسے ہم آج پل بیٹھ کہہ رہے ہیں ہوسکتے ہیں ہے نا میں جانتا ہوں کہ مجھے ندرہ کہاں آئے گی کہاں آئے گی کہاں آئے گی کہاں جا رہے ہو ہیں مجھے پتہ کہاں ندرہ آئے گی مجھے بگوان شیف جی کے پاس ڈریکٹ بگوان شیف جی کے پاس آگر بگوان شیف جی بھی دھیان کر رہے ہیں پیٹا شریف اب ان کو کیا کہیں گے اوہ کھول دی آنکھیں بھائی ایک آواز پہ کھول دی میں آپ کی گوڑ میں سو چاہے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی یعنی کہ ماتا جی کی گوڑ میں نید نہیں آرہی تھی دیکھ لے یہ وہ ہیں بگوان گلے تھی جو ایک ٹیم پہ نو ناقیور آج بگوان شیف جی ہی کی گوڑ میں سونا چاہتے ہیں بھائی اس کے لئے میری آتیا کے آوشکتہ نہیں ہے پرکار آئے بھائی سارے اوہے 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 بہت پرکار جب جا کتاب ہاتھ کر گا تو ہاں 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 وہ تو خیئی تھے ہاں 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 پیٹا کیول تھپu تھپ تھپ تو os کوئی doris رائعی آآ 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 یہ آپری ضباب Agn یہ مان میاں میں یہ کرنا پڑے گا میں یہ بات لگلے پتہ رہے تری بھوان سوئے تری لوگ چاہے نیدرہ کی گود سماجہے در پل لب میک بریچ ون سب کو نیدرہ آجائے سب کو نیدرہ آجائے خد کا ایک چیہے سب کو نیدرہ رہی جو شیوانش دن باری ننگر سب کو نیدرہ آپ کا نیدرہ ہمیں صدق ہماری نندگر صدق ہماری نگر 헤ر لیٹرہ اللہ جہاں سری سٹی سے تم کو تریشن آدھرم کہ مراتی دین بردپل ہرنے جو ست کرنی اور ہے سجن ان کے ہی ہت کرنے کیا متحاس ہے ان کے ہی ہت کرنے کیا ایسی دوری کیوں ہی ہی ہاتھ نے فتروں کو سنا رہا ہے تم ہی سات دھرم کے ہو درپن ثم کیا ہی 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 ایک ثناتی ہے ہی 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 اس کی ایسی دروں کو اس کی ایسی دے موسیقی 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 کیونکہ وہاں پہ بھی اس نے انار ملتا ہے اور اس کو بلک کلاش جا اور کلاش نہیں گیا اور یہاں پہ آگئے بات نہیں سنی ان کی ہم میرے پیٹا کو پنارام کرتے ہیں ان کا ستھان مرچپون ہے اور اطلیہ ہے وہ تو ہے بھائی توڑ کے ویشبوشا بھی کچھ اور ہونے تھے یہ ہمارے پیٹا نے بھی دیکھا ہے ہمارے پیٹا نے بھی دیکھا ہے ہمارے پیٹا کو پنارام کرتے ہیں ہمارے پیٹا نے بھی دیکھا ہے ہمارے پیٹا میں ہاں آپ کریں ہیں ہمارے پیٹا ہوا یعنی کہ بھائی ہیں وادے طرح ہاں ہمارے پیٹا یہ ہ یہ لگتا ہی بھگوان کانیش جی کو اچھا نہیں بلاگ رہا ہے اس روپ میں یہ روپ ان کا یقین وار فنم بہت خوبصور ہے اس روپ میں جو ہے نا اٹکس میں ایسا ہے اور کلی ایسا روپ اس کے لئے میں نہیں دے سمتا کانیش کسی بھی شان بوجھل مانگے گا ہم ابھی اس کے لئے کچھ بھگوان بناتے ہیں بھگوان لگتا ہی ان کو میٹھا بہت پسند ہے ہاں ہاں اہاہ اہاہ مجھے لگتا ہی بھئی وہ نہیں نہیں دی یوں وہ چہر ایک ہے نا بہر روزت ہے یہ تک ہے یہ کھان یہ رہے گا یہ بھگوان سٹے ناش اس نے بھڑا موسک یہ کے ساتھ سمبھو ہے کہیں یہ کوئی دیتے تو نہیں یہ لگ رہا ہے یہ سکتون ہے تو یہ سارا آناز نشٹ کر دے گا پھر انتو کیا کروں اور دنڈا انتنے بڑے موشن ہیں اور یہ موشن ہے مطلب پاوروالا یہ سارا آناز اب میرا ہے یہ بھگوان یہ عوش کوئی دیتی ہے یہ رولا ہوگی یہ جس طرح سرکہ سرج ہے اسے کون کرے گا یہ اب کیا کرے گا جل پر جل ادھر آکے آپ گاؤں والوں کو تنگ کرنے لگ گیا یہ سارا آناز میرا گر تونے بھی میں ٹانگڑا ہی تو تیری حیر نہیں ہے اور اللہ کہ اس کو کہلائے جانے گا بولا یہ اللہ کام خراب بھئی ہے یہ لوگ کو نقصان پہنچائے گا بلکل بھئی انہوں نے شراب بھی دے دیا پھر اوپس یہ بھی بن گئے اب لوگ کا سارا بوجن کھائے گا بھائی جب تک اس کا پیڑ نہیں بھرے گا یہ بھی ہے خورم لیکن اب آگے دیتے لیکن بعد پہلے اب کریں گے بھگوان شیف جی کی لوری یہ یقین ہے انہوں آنکھیں بند کرنے کی دیر کی اور نیند بندے کو آ جاتے ہیں اور یہ لوری یوٹیوب پہ ملے گی اگر ملے گی تو کس نام سے ملے گی کی وجہ سرج کرنے کیونکہ بہت ہی نیکی ہے یار ان کی آواز اور ان کی یہ جو لوری تھی یقین مانو میں کہتا ہوں کوئی بھی اس دنیا کا بندہ ہو آنکھ بس بند کریں اور بھگوان شیف جی کے موہ سے تو اور مکھی لگ رہی تھی اور ہم نے بڑی مشکل سے پھر مینج گیا کیونکہ زیاری بات ہم سونے تو نہیں ہم لوگ سب کوئی دیکھ رہی ہیں واقعی یار زیاری بات بہت اچھی اور بھگوان گنج جی سو گئے اور سب سے بڑی بات ماتا جی کے پریئے ہیں وہاں ان کو نیند نہیں آئی گی کہتا ہم مجھے پتا ہے کہاں نیند آئی گی بھگوان شیف جی کسی تک جھولی میں گئے ہیں دیکھا کیا پیار ہو گئے ہیں دیکھا کیا پیار ہو گئے ہیں ورنہ یہ وہی تھے جب ان کو روکا تھا جٹاؤں کا بولا تھا یہ آپ اس طرح ہو اور آج وہی پیار دیکھنا بھگوان شیف جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں اور وہی کتنے پریئے ہو گئے ہیں یہ دیکھنا آگے ہوتا ہے کیا تو بھائی